بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزوان ڈاکٹر شہزاد حسن امام الحاضر ایک نئے پرگرام نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ناظرین چاہے کوئی عمارت ہو چاہے کوئی گاڑی ہو چاہے پائک ہو یا کوئی کشتی ہو کسی بھی چیز کو جب بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک فریم بناتے ہیں اور فریم بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جو چیز بنائی جا رہی ہے وہ ایک شیپ میں آئے کہ اس کی شیپ کیا ہوگی اور اس کے بعد اس میں جتنا بھی آپ مٹیریل ڈالیں گے اس کا بوچ جو ہے وہ فریم سہ سکے اور جتنا آپ کو جتنے بڑا سٹرکٹر بنانا ہوتا ہے جتنا وزنی سٹرکٹر بنانا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا فریم پورا بنایا جاتا ہے جو کہ اس میں سریعہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کنکریٹ بھی ملایا جاتا ہے وہاں ساری جیز ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو یہ واحد اللہ نے ایک ایسی فریم بنایا ہے جو کہ گاڑی کی طرح فکس نہیں ہوتا یا بیلڈنگ کی طرح فکس نہیں کہ ایک دفعہ ایک ہی سائز کا بنا دیں یہ فریم بچپن سے انسان کے ساتھ یہ گروہ کرتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور اس فریم کے اندر شامل ہیں ہماری بونز جن کو ہم ہڈیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پر جو ہوتا ہے مسلز ہوتا ہے جن کو ہم اردو میں پٹھے کہتے ہیں اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور نشن نمہ کے لیے خون کی نالیا یا خون کی شریعانیں جس کو آرٹریز اور وینز کہتے ہیں اور دماغ سے کنٹرول کرنے کے لیے سب کی مومنٹ کو اور اس کو ہم نروز کہتے ہیں اس کے علاوہ پورے جسم کے اندر مختلف وزراز ہوتے ہیں مختلف سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ بنیادی نویت کا کام کرتے ہیں جس میں دل ہے جگر ہے پھیپڑے ہیں گردے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیز ہوتی ہیں اب یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے انسان کا جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ وہ گروہ کرتا رہتا ہے فکس نہیں ہوتا لیکن جو گروہ ہے یا ڈیویلیپمنٹ کا بھی ایک ٹائم ہے ایک ٹائم پہ آکے یہ ایک ڈیویلیپمنٹ رک جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹرنلی اس کا جیسے ایک سریعہ ہے یا لوہ ہے اس کے اندر تو ایک دفعہ جتنا سریعہ اچھی کالٹی کا لیں گے بس وہی اندر ہی رہ گیا ہمارا جو اندر بونز یہ سمجھ لیجئے سریعہ ہے اس میں ہر وقت جو ہے اس کو نشن اما کی ضرورت ہوتی ہے تو جسم سے کیلشیم اور وائٹیمن ڈی جو ہے لے کے جا رہا ہوتا ہے کیلشیم دے رہا ہوتا ہے مختلف اور نیوٹریشن اس کو مل رہی ہوتی ہے تو اس میں مضبوطی ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح مسلز کے اندر بھی اس کا الیکٹرولائٹ کی ضرورت ہوتی ہے پانے کی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں صحت ہے جسم ہے تو وہاں پہ درد بھی ہے اور آج ہم ایک ایسے درد کی بات کر رہے ہیں جو کہ بہت عام ہے اور وہ درد ہے پورے جسم کا درد اکثر اور بشتر بہت سارے زیادہ تر خواتین ہیں اور کچھ مردوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جسم میں ہلکا درد ہروت رہتا ہے اور خصوصا جب کام کر کے تھک جاتے ہیں تو یہ درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی روز مدہ کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے اب درد کی وجوہات جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا اس کی وجہ ہڈیوں میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ جو مسلز ہیں یا پتھے ان کی کمزوری ہے یا ان کی کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے یا اس میں نروس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں یا اس میں کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کیا آسٹیو پروسس کی ورہ سے درد ہے فائیورو مالگیا کی ورہ سے درد ہے انفیکشن کی ورہ سے درد ہے یا بون ویکنیس یا وائٹیمن ڈی اور کیلشم کی ورہ سے درد ہے اور ان سب کا اگر درد ہے تو پھر ان سب کا درد اللہ اللہ کیسا درد ہوتا ہوگا اگر وجہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے ساری باتیں کریں گے اور جیسا کہ آپ کو بتائیں برائے راستار ہیں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر درد کا شگار ہیں جسم کے درد کا شگار ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہوا ہے یا علاج کروانا ہے تو کیا کروائے جا سکتا ہے ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لئے آپ کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 3530-5778 اور 579 کراچی سے باہر کے بھی اور اس نمبر ڈائل کرنے سے بہلے ڈائل کرنے 021 آئیے آج کی امیان سے تعریف کراتا ہوں ایک ایسی شخصیت جن کو تو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اور میں کیا پورا پاکستان جانتا ہوں اور سمجھ دیجئے قابل فقر شخصیت ہیں تک کے دنیا کی اورتوپیڈک سرجری جس میں ہڈیوں کا معاملہ ہوتا ہے جھونوں کا معاملہ ہوتا ہے مسلز کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ایسی سرجری ہے جس میں آپ پہلے جنرل سرجری میں پہلے آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں پھر جنرل سرجری میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں پھر اورتوپیڈک سرجری میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں تو دنیا بھر میں زیادہ تر مرد حضراتی اس طرح کی سپیشلائزیشن کو یہ سپیشیلیٹی کو چوس کرتے ہیں پاکستان میں ایک ایسی خاتم جنہوں نے اس کو چوز کیا نہ صرف چوز کیا بلکہ اس کی محراج تک گئی پروپر اسپیشلائیزیشن کی اور جو اس کی محراج ہوتی ہے وہاں تک جا کے کی اور ایز اپنے پروفیسر آرثوپیڈک سرجری اباسی شہید ہاؤسپیٹل ٹراؤما سنٹر میں اپنے فرائز انجام دے رہی ہیں آپ سب سمجھ گیا ہوں گے جو جانتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم علیکم کیسی ہے آپ پروفیسر نے اس کی محراج کیا ہو سا کہ آپ سے ملاکات پھر ڈاکٹر رہی ہیں ہاں اپنے میں بھر ہوں گئے میں اکرام بات درستگیل ٹرین یقین موانکے ہیں آرہوں سے کچھ پرسنال مسروفیات تھیں میں بھر ہوں گئے بہت درستگیل شکریس بتائیل امید راک صاحبہ سے یہ بتائیے جسیم کا درد ہم تو دا معید دلیل کرتی ہیں بلک بحر شیلال کتنا کومن ہے ہمارے مرد میں؟ ویری کومن اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسم کا درد جو ہے میرا خیال ہے اس کو یہ ایک طرح کا سمٹم ہے بہت ساری انڈرلائن قوزز ہو سکتی ہیں جس کا سمٹم ہوتا ہے جنرلائز باڈی ایک یا لوگ کہتے ہیں کہ جی پورے بدن میں درد ہے ویک سا ہوتا ہے ایک جگہ کو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں ڈیفرنٹ قوزز ہیں عورتوں میں ڈیفرنٹ قوزز ہیں کر سکتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو سیکس بھی تو یعنی مردوں میں عموماً جو ہے وجوہات ہیں لیکن نسبتاً عورتوں میں اس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو ایج ہے وہ عورتوں میں جو ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے مطلب ینگ لڑکیاں بھی کمپلین کرتی ہیں اور ایونگ سکول گوئنگ گرلز میں بھی یہ کامن ہے اکثر آج کل خاص طور پر وجوہات تو اس کی بہت نہیں ہیں لیکن جو سب سے اس وقت کامن وجہ ہے جو کہ ینگ عموماً ہوتا یہ تھا کہ بدن کا درد یا ہڈیوں کے جو بھی مسئلے ہوتے تھے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑھاپے کی نشانی ہے جی ہے بالکل اور عموماً ارتوپیڈک سرجنٹ سے یا ارتوپیڈک فیزیشن سے کنسل کیا جاتا تھا کہ وہی اول ایج عمر کا تقاضہ ہے لیکن اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ینگ لڑکیاں اور چھوٹے بچے بھی اور چھوٹے بچے بچے بھی یہ سکتنیا ہے یہ مثل آپ نے کہتے ہیں کہ مردوں میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے لیکن انتظر ہے لیکن ایک اپنے دنیا نے حافظ صاحب کا بات دیکھنے نے حافظ صاحب کو ڈیff業 تقاضی تھا اسلام علیکم حافظ صاحب سلام علیکم جانب, تی ویرکوان بند کردیجئے آپ کی آوازyi کلیئی ہیں جانب 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 احالی کیسے مزاج ہیں آپ کی دعائیں اور آپ کی دعائیں کی تو ہمیں ضرورت ہے آپ تو حافظ ہیں جی اللہ آپ کو خوش رہا کہ سلامت رکھے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور بہترین اور زبردست آپ کا پروگرام جا رہا ہے بہت شکریہ جی آپ کا سوال کیا ہے سر میرا ایک سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا ایکسٹنڈ ہوا تھا اکری بنہاک سے گیارہ ماہ پہلے تو اس کی جو یہ ٹانگ ہے تبیا والی تبیا جو تکنے سے نیچے ہے وہ ٹوٹ گئی تھی تو اس کا آپریٹ کروایا تھا پھر اس کو ڈاکر نے رائٹیں ڈالی تھی لیکن وہ بھی اس کے ساتھ تچ نہیں ہوئی پھر وہ نکال کے ابھی الائزارو جو کہلاتا ہے ای الائز ایڈ او آر او وی اب لسنا ہوگا ابھی وہ لگایا ہے لیکن اس کے بعد بھی ریزارٹ بلکل کم آ رہی ہے اور ریکنس بھی بہت آ گئی اس میں مجھے صرف ایک بات بتائیں مجھے صرف ایک بات بتائیں کیا انفیکشن ہوا ہے مطلب پیپ وغیرہ تو نہیں آری زخم میں سے جی سر جی انفیکشن ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ رائٹیں نکال کے اور الائزارو لگایا گیا تھا لیکن اب بھی اس میں سے پیپ آ رہی ہے اور اس کی جو ہے مشور خوراں دیتی ہے جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ ٹیسٹ بھی اس کی کروائی تھی جی میں بتاتی ہوں آپ کو تو اس میں بھی جو آیا تھا ایک انٹی وائٹک وہ بھی اس کو چلائی ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کی پیپ آ رہی ہے ٹھیک ہے حافظ صاحب ابھی سب سے پہلے میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک امرجنسی ہے ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں this is very unfortunate کیونکہ میرا خیال ان کو compound fracture ہوا ہوگا جو یہ مجھے اسٹری سے سمجھ آیا ہے اور پھر ان کو جو metal ڈالا گیا ہے interlocking کی گئی ہوگی rod ڈالی گئی ہوگی اور وہ unfortunately infected ہو گئی مشورہ کیا ہے مشورہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بون میں جو infection ہے it's a disaster کیونکہ آم دیکھیں soft tissue میں infection ہوتا ہے پیپ پڑھ جائے تو آپ ایک چیرہ لگاتے ہیں اور پس ڈرین کر دیتے ہیں اور وہ بہت تک control ہو جاتا ہے لیکن بون میں infection اگر آ جائے اور اگر dead bone بن جائے تو it provokes more infection اس کا treatment میں یہ ہی سمجھاؤں گی کہ اگر continuous pus آ رہی ہے تو صرف antibiotic سے ماملہ حل نہیں ہوگا I think what he needs کہ ان کی sequestectomy مطلب surgery اور جو dead pieces bone کے اندر رہ گئے جب تک وہ نہیں نکلیں گے کسی بھی قسم کا یہ چاہے ilezerوف لگوا لیں یا کوئی بھی surgery تو کوئی اور ہو نہیں سکتی کیونکہ infection میں ویسے بھی surgery نہیں ہوتی تو میں ان کو یہ ہی recommend کروں گی کہ kindly ان کے x-ray جو ہیں وہ ضرور اگر ہو سکے تو مجھے ایک دفعہ دکھا دیں اگر کراچی آ سکتے ہیں یہ سانگڑ میں سانگڑ تو بہت دور نہیں ہے اور اپنے ڈاکٹر سے بھی یہاں مجھے مجھے Parad F arbitrary میں میں اباسی شہید ہوسپٹل میں بھی ہوں اور اس کے آؤ��도 حانیف ہوسپٹل میں بھی ساکتے ہیں حoro خیم جب suis 10 سے 2 بجے تک مندے و فرائیڈے لائن تو بہتر لائن ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے ریفرنسے آئیں گے حافظ صاحب ایک کام ہی کام کیا ریفرنس پر کام چل رہا ہے بالکل پڑچی آپ ہی کام کیجے اللہ اللہ کے والد صاحب کو سہتیاب کریں لیکن کیونکہ ماملہ ایک ایسا ہے کیونکہ جو بون انفیکشن ہوتا ہے ایسا ہے آپ آجائی انکو لے انہوں نے کھلی آفر کی ہے اب آسی شہید ہسپٹل میں آپ وہاں پہ آکے کس کو ریفرنس دے ہیں یہ اگر آکے مجھ سے اوپی ڈی میں ملیں اوپی ڈی میں ٹھیک ہے صبح 10 سے 12 روم نمبر 5 میں روم نمبر 5 میں اور ریفرنس آپ میرا دے دی جیگا ہیل ٹی وی کلینک آن لائن ڈاکٹر شہزادتی جو بھی ان کے پرانے ایکس رے یا جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ضرور لیتے ہیں ٹھیک ہے فراہ صاحبہ لائن پہ ہیں اسلام علیکم فراہ صاحبہ آپ سب کیسے ہیں الحمدلللہ بخیریت سے ہیں اللہ شکر یہ مجھے پتہ کرنا تھا میری بیگ میں کافی عرصے سے در تھا دو تین سال ہو گئتے ہیں مجھے تو ٹریٹمنٹ ہوا چلتا رہے ہیں فائدہ نہیں ہو تھا کچھ عرصے پہلے پہ کروایا تھا ایکس رے کروایا تھا اس کے اندر آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس جوائنٹ اسصار میں جوائنٹ اسپیس ہوجود ہے اس میں سی فور سی فائف اور سی فائف سیکسسس کے درمیان میں ہے چیخ ہے یہ یہ کہ ٹریٹمنٹ ہوا خرم کیا ہے مجھے پر ٹرین ماسٹ کے باز میں ٹریٹمنٹ چالیا تھا لیکن یہ کہ پینکلرز وغارہ خرم رہے ہیں اس کے باعت یہ جوڑ دیا تو اس کے باز اب دوبارہ سے ہی وہ ہی وہ ہیں پر، پر جوڑ دیا تکلیف پی تکلیف اور پیچھے اگر فلنسان کے فرحن ہے تو فرحن جب آپ کو ہمیں دیکھ سکتا ہے تو جبک میں جتے ہیں ، باہر سے بچیز کچھچتا ہے ، واری امیر چکر آتا ہے آمد اوامر، پورچ زیادہ اوامر اس راحت سے تglویر ہے اوامر آپ کی زیادہ عوامر تو ، اچھو ، لگتا ہے کوئی اپنی داد راحت سے زیادہ اگر اوامر اس وقت اسے پروز شروع میں آپ کی علاقات کے لئے لو ہمیں شکریہ بات سکتا ہے لیکن ہمیں شویر سور , افراد ہم ساکر ادا کرتے ہیں جب آپ نے انشاء بنائیں , ایک ہے نہ بات کر ساکر ایک ہے ایک ہے ہیں جو اس کے منتظر ، تمام اپنے اس کے ساتھ ساکر ادھارے ہیں فراظ صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ ساکر ادا کر دیں گے باقی تمام لوگ آج جسم میں جو درد ہوتا رہتا ہے تھکن رہتی ہے کیوں رہتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں جاننے کی چھوٹے سے بریک میں ہمیں ساتھ رہیے گئے